ہالو دوستنا مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے صاحب نے بے حد بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ بابو جی تھے ان کی بہنس کا تھن لگ بک پندرے دن سے خراب تھا اور خراب یہ تھا کہ اس سے دودھ ہی نہیں نکل پا رہا تھا بہت پریشانت ہے لگ بک ایک لاکھ روپے کی ان کی بہنس ہے اور اگر یہ تھن ٹھیک نہیں ہو پاتا تو یہ بہنس کی قیمت ہی کم ہو جاتی ہے اور یہ بہنس آدھر سے کم پیسو کرے جاتی ہے تو یہ پرولم کیا ہے اس میں جو میں اپنے ہاتھ سے دیکھ رہا ہوں یہ بچوں کو دکھا رہا ہوں یہ کسان کو دکھا رہا ہوں یہ ٹیٹ فائیبروسیس کا کیس ہے تھن بند ہو جاتا تھن کے اندر گانٹ بن جاتی ہے اس کو ٹیٹ اسٹیونوسیس کہتے ہیں ٹیٹ آبسٹیکشن کہتے ہیں الگ الگ جگہ الگ الگ نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے لیکن اس کے اندر آپ یہ دیسی بھاشا میں اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ ماس کی گانٹ بن جاتی ہے اور یہ بلکل مو کے اوپر بن جاتی ہے اور اس کو جب مو کے اوپر بن جاتی ہے تو یہاں سے دودھ نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے جب کوئی نلی ڈالتے ہیں تو دودھ نکل جاتا ہے اور جیسی نلی کو نکال لیتے ہیں اگلے ٹائم بھی دودھ نہیں نکل پاتا ہے تو یہ سمسیہ ہے اور یہ سمسیہ بہت زیادہ گمبیر روپ لے لیتی ہے اگر اس کا سمیں رہتے ہوئے اوپریشن نہیں کرا جائے بار بار آپ کو نیڈل ڈالنے سے بار بار اس کے اندر سلائی ڈالنے سے یہ تھن خراب ہو جاتا ہے دودھ کم ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے تھن مارا جاتا ہے تھن کا جو ہے آکار بھی کم ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سرجری کو بہتر ڈھنگ سے کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے ٹائم رہتے ہوئے اور کرنے کے بعد کون کون سے انجیکشن لگانے چاہیے تاکہ اس کا دودھ بنا رہے پشو چکستہ بگیان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ صحیح سے نہیں کر پا رہے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریجن ہے کہ لوگ جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں یہ دیکھئے ٹیٹ فائیوروسس گانٹ اگر یہ بیش میں ہوتی ہی اوپر ہوتی تو ریجلٹ بہت ہی کم آتا ہے سب سے بہترین ریجلٹ آتا ہے جب ٹیٹ اوریفیس مطلب دودھ کے چھیت پر وال کے اوپر گانٹ ہوتی ہے اس میں بلیڈ بھی نہیں نکلتا ہے بلیڈ اس لیے نہیں نکلتا ہے چونکہ جہاں پر گانٹ ہوتی ہے وہاں پر خون کی سبلہ ہی نہیں ہوتی اور جب خون کی سبلہ ہی نہیں ہوتی تو خون نہیں نکلتا یہ دیکھئے گا ایل نمبر کا بلیڈ ہے اس کو ہم اندر ڈالیں گے ٹیٹ اوریفیس کے بلکل اندر پہنچاتے ہیں پوری طریقے سے انسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو کروس انسیجن بناتے ہیں ایک طرف دوسری طرف بناتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں پھر روٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنا بہترین طریقے سے دودھ نکل کر آتا ہے اور کسان بھی خوش ہو جاتا ہے اور کسان پشو پالک کا جو دھن ہے جب اس کا دھن ٹھیک ہو جاتا تو اس کو اچھا لگتا ہے تو یہ لوگ انٹی بائٹک لگاتے ہیں انٹی بائٹک سے اس گانٹ کو نہیں نکال آج سکتا ہے اس کا صرف ایک ہی ماتر علاج ہے وہ علاج ہے سرجری ٹیٹ سرجری بولتے ہیں ٹیٹ سرجری کونسی سرجری کروس سرجری کہتے ہیں اس کو میں نے بہت زیادہ ڈبلپ کیا ٹیٹ سرجری پہ بہت سارا کام کیا پچھے سال سے میں ٹیٹ سرجری پہ کام کر رہا ہوں بہت الگ الگ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ٹائپ کی میں نے کام کی لیکن آج کی تاریخ میں جو لیٹس میرا کام ہے ٹیٹ کے سے سرجری کی اگر سرجری میں آپ کی کہیں گلتی ہو گئی تو پھر اس کو ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے دیکھئے بار بار دکھا رہا ہوں کہ یہ جو گیرے نمبر کا بلیڈ ہے یہ بلکل اسٹیٹ جانا چاہیے اگر ٹیٹ اور اس کے اندر نہیں گیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ دوسری جگہ سے چھید ہو جا گا اور اس کا ٹھیک ہونا پھر بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے تو یہ جی ہے دیکھو یہ یہ ہے یہ بہت ہی بہتین طریقے سے ایک طرف سے ہم نے کٹ لگایا پھر دوسری طرف سے کٹ لگا رہے ہیں پھر تیسری طرف سے کٹ لگا رہے ہیں پھر دیکھو تیسری طرف سے کٹ لگا رہے ہیں یہ کٹ کا ہی طریقہ ہے اس میں کھیل ہے دارو مدار ہے کٹ کا دارو مدار ہے اگر کٹ آپ نے ٹھیک نہیں لگایا تو تھن خراب ہو جا گا اور تھن ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں روٹیٹ کی ہم نے ایسا روٹیشن میتھڑ ہے اور روٹیشن میتھڑ کے بعد یہ پوری طریقے سے دودھ آنے لگا اپنے آپ دودھ آ رہا ہے اتنا بہتین تھنھ کھل گیا ہے گول دھار آ رہی ہے اور یہ جو کسان ہے یہ دیکھنے لگے کہ ہاں آگے کئی دن سے دودھ رکھا تھا اس میں نلی ڈال کے نکالتے تھے اور یہ اس کی وجہ سے تھوڑا ہارڈ بھی ہو گیا تھا لیکن یہ یہاں سے بالکل بھی چندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھنھ کی سرجری کر کے تھنھ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہمارا مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے کہ ٹیٹ سرجری کو کس نے بہتر دھنسے کیا جائے ہم اپنے کالیج میں بچے جو بی وی ایڈ 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 ہیں ایم بی ایسی ہیں سرجری ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کس پہ کام کیا جائے تو ایم بی ایسی کی سٹوائنڈ اس پہ اگر کام کریں گے ٹیٹ سرجری کے اوپر اس کو ایڈ آپٹ کریں گے اور بہتر دھنسے اس کو لوگ کر پائیں گے دیکھ پائیں گے جو ہمارے نئے بچے نکل لیں وہ سرجری کو دیکھیں کریں چونکہ یہ سرجری میں اگر گوڑ ہو گیا تو بہنس بیکار ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کسی کی دہارو بہنس بیکار ہو انٹی بائیڈک کے لیے اس میں انٹرسیفٹ ہے جو تین دن لگاتے بائیرو سے نیا فوٹی بی رینوفلوکسس تین دن لگاتے انجکشن وائٹ ام ایج تین دن لگاتے یہ تینوں چیئے تین دن لگائیں گے اور لگانا ہی جہوری ہے سرجری کے بعد اگر آپ انجکشن نہیں لگاتے تو سمجھ لیے آپ دھن کو خراب کرنے جا رہے تو اس طریقے سے آپ نے ایک بہتین آپرشن دیکھا اگلے ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں بہت بہت شکریہ تھیں کیو دنیواد آدھا